اس کے لئے نوائے کیا کرتے تھے بحالی اسلام کا عقیدہ بسم قائلہ آتا بحالی اسلام کا عقیدہ یہ ہے جو ایران سے شروع ہوا کہ ایک ہزار سال ہونے کے بعد اسلام تک ہو گیا اور ایک نئے دیگ کی ضرورت تنچہ قدیمہ ازیاد کی آنیا اکبر نے حجامت کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ اکبر صلی اللہ جب دو رسم رواج کو جب دو سلام قائلہ آنیا اور اکبر نے سب قمومتی ذرا حکومت کا دعوی لینے کے لئے سندو اور کوئی سے شادی تھی اس کے ہاں آدش برستی تو نیک کرتا تھا لیکن ایک آدش کرتا ہمیشہ روشن رہتا تھا درہ طرح کی قرامی آنیا آنیا اور جو علماء اکرام تھے وہ بس اکبر سے ڈرتے تھے اکبر جو حج جو حج کی فضیت تو ساکت کر دیا گیا اس وقت شایر آحمد سرہندی سرہند پنجا میں ہمتے وقت بھی مہین پر آئے ایک بہت بڑے بزرگیے پیدا ہو گئے سیخ رامس اللہ انہی 1563 میں پیدا ہو گئے اور اکبر جو دور کا خاص کر اکبر کے آخری دور میں انہوں نے انکان یہ کیا کہ اکبر کے جو عمرات کے دربارے سے اندر بڑے اندر کی ان کی اسلا کرتے کی کوشش کرنے سیخ رامس اللہ اندی کا سب سے بڑا اندر پہ پر سن یہ رہا ہے کہ انہوں نے تصووف کی اسلا کرنے کی کوشش کرنے تصووف کا مذہبیت کا مذہبی اطایت کا لوگوں پر وہ زیادہ مسر کا اندر کی اسلا کرنے کی کوشش کرنے اور انہوں نے تصور پر جو غلط چیزیں آگئے ہیں ان کی تردیم کی اس کے علاوہ انہوں نے عوام کی اصلاف پر بھی کافی کام کیا لیکن محرم کی اصلاف پر ایک حدقی رکھ سکی شیخ آمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافہ اور ان کے منطبعین وہ ایران، وزارتستان، انکستان اور وہاں تک گئے اور وہاں بھی کاموں کا اچھا فاصل اثر ہوگا یہ اس کے بعد ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے شاہ علیہ اللہ علیہؑ رحمت اللہ علیہؑ اور جب داخل پا لے گا شاہ علیہؑ کا پیدا ہوئے سیون ٹیم زیرو ٹری سترہ سو ٹیم یہ حملیہ سلطنت کے بروج کا آخری زمانہ تھا آپ مرنو رہے کہ سترہ سو ساتھ میں آرنگزیب پر اعتقال ہوا اور اس کے بعد گوھلیہ سلطنت نشیر اضاف کرنے لے گا آرنگزیب ایک سچا مسلمان تھا اس نے بہت کوشش کی اسے آرنگزیب کے زمانے میں مطاوے آرنگیری بہتر کی گئی اس نے دل کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی نہیں کرتا کہ اسے کانی آنے تھی تو آرنگزیب کے انتخاب سے چار سال کردے سترہ سوٹیب میں شاہ ویقرآن تکالہ پیدا ہوتے ہیں شاہ ویقرآن سچا بہت ہی اونچی فالدنیا ایک اسلامی صلاح کے احسان مراویل بتایا گیا ہیں حجیز کے ذریعے سے حضور نے ایک ہے اسلام مان لینا سرنڈر کر دینا ایک ہے ایمان سچی تھی کے ساتھ اس کو مان لینا طفوہ خدا سے ڈرگ کر سشید طریقہ انتظار کرنا ایک ہے احسان پھر دوبارہ دوبارہ کیوں اسلام اس کے اوپر نیمان اس کے بعد تقوان اس کے بعد احسان احسان کیا ہے مدی اکریب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سغال کیا گیا احسان کیا ہے آپ نے کہا آپ پشی کرتے ہوئے احسان یہ ہے کہ تم خدا کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو چونکہ اگر تم انہیں اسے نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے احسان کا مطلب ہے کہ ہماری رائے ہمارا نمت ریزر ہمارا پوائنٹ آفیو سکھ کچھ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہو جائی ہے احسان اب اسے احسان کے لیے ایک بات میں ایک در دی جاتے آئے ہیں اصابت سوفی اسے سے بنا ہے یعنی اسلام چاہتا ہے کہ ایک دیکھول ڈینکیشن کے ساتھ حرق بھی خاندان بھی سوسائیٹی بھی حکومت بھی اللہ تعالیٰ کے ایک در دی جاتے ہیں اس میں محبت بھی ہو اس میں جیمان بھی ہو ہوا لیکھ کہ جب پولٹیکل قور اسلامی فکر سے الگ ہو گیا اور آپ اسم کے بات ساتھ میں دیکھیں کامڈانی حکومت کھائیں گے ایش اشتر پر پڑھ گئے اور انہوں کے پیسے مسلمان میں دیکھیں کچھ ہو آئے اسلام میں تو اس نے کہا کہ بھئی اپنے کہ اس کو لجنہ پیکار دیکھار ہے شولے سے اوازمان شرارت کا شولے سے چمدھڑی کیا بڑے گی انہوں نے اس طرح اپیار کیا اور آپ نے اس طرح اپیار کیا ہوگے تو مزرگانہ نے دیکھومت دیکھیں بھائی کامڈان پر اپنے اسلام کی نہیں اس پر کچھ لوگ تو وہ تھے جسے امام پضا دے انہوں نے بھی تصور پر اپیار کیا لگوں کی ساتھ امام نے حکومت پر بھی توجہ دیتے رہے امام نے تینیا محکومت میں بہت زیادہ توجہ کی لیکن اور مجھلوں کے باسٹا ہے شیف حضرت خاتی چیلہ کی رحمت اللہ لائے انہوں نے کہتے ہیں کہ کیا یہ چھوڑ لوڈ کریں ہماری باقیادہ کام کریں یا ہندوستان میں مختلف شیف حضرت خیلی رحمت اللہ لائے دیران سے کہیں سے آئے سمرک ہے بہا پر دنگوں کی خدمت کی زیب کی تعلیمات پیشید یا شیف حضرت خوٹیم رحمت اللہ لائے 14 سنجھری میں کیا ہے بیران سے کشمیل یہ سب صوفی حضرات کہلاتے ہیں بس طور پر بہت سارے غلط چیزیں آگے ہیں ترسیدو اے ایدین جو مولا بولوی نے کلاب دیکھی ہے اس پر بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں دوبارہ اسلامی تب دلی کیوں نہیں آئے شایف آمسل ہندی اکبر کے زمانے میں کام کیا شاہ ودیرو رحمت اللہ اور انسیلی بات کے زمانے میں کام کیا یہ بھی تب دلی نہیں آئی کیا وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تصوف کے اندر جو کافی ڈرگڑے آئے آگے کی اسی چیزیں کو دوبارہ درگڑے دیار کیا اس لئے اسلامی نسیدو فرامات میں لکھتے ہیں تصوف کے بارے میں تصوف کے دن پہلو ایک وہ تصوف ہے جس کو اللہ کی رسول نے رائچ کیا صحابہ اکرام نے اپنایا اور دور اموال کے جو محتاج صوفی اور علماء تھے انہوں نے اس کا اپنایا ہم چاہتے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے یہ وہ تصوف ہے جس میں کچھ گرانی فلسفی کچھ گران کے فلسفی اور غیرہ کی مکسن کر دی گئی تو اپنے اخرابیاں ہوں دیں اس لئے اسلام کرنا چاہتے ہیں یہ تصوف وہ ہے جو اسلام کے خداف ہے مدار پرسی سکھاتا ہے مذرموں سے تفسر کی نالیم دیتا ہے اور دین کو مہدود کر دیتا ہے ایسے نماز پندو ہے یا سبانہ 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 سہدار پر کہہ دیا کرو آپ مزکینوں خواہدے ہیں ایسے بنا کرنا چاہتے ہیں تو تصوف یہ ہے کہ انہم کی زندگی کو تھی تریدے سے اسلامی دنیا پر چلانے کی جو فکر رحمت رکھتا سمجھ جی اجازم چمہ university انسان جو اور انسان 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 اور لوگ نے شروع کیا اسلام میں نے ڈیوسٹ نہیں ہے یہ دلوں کو پہلے ہیں سعالی اللہ اللہ راہ وسلم یہ سرovanے کے لئے کے لئے تھی اس کے لئے میں بھی ظاہرینا دیا کالھ چیز ہے سر سید اور سید احمد نہیں سر سید احمد تو حضرت نہیں ہے سید بھوٹا دیلوں نہیں سر سید سر اندی اور سید احمد شاہل پاپر سر اندی اکبر کے زمانے اندیں یعنی کہ اکبر مہتبال personagem وہاں سے 1630 قائد ہوئی تھی یہ مجھے سے 1560 سےی لے تسوڑا کرنے تھے اس مجھے میں ایک قرآن دقیق rooms اور ایک قرآن دقیق و ل Academia ٹیبر ، جس پارپاد بودار شکنے بنی شادیانے لاتران بنایا شادیانے لکھ سیطان اور اور آنڈران بودی سلام کا اپنا اگر دو ریات تھا ساو جو رایت سلام یہی قوارد خورد پورے ہندوستان پر کمکر مفتہ نہیں ہے اکبر نے ایکسپینٹ کیا شاہ جان جہانگیر نے درہت سا ایکسپینٹ کیا اور ان سے اپنے زمانے بہت کوش کی کہ اگر وہ زمانے میں پھر ایک خوبص پیٹے کے لیے یہ پولٹیکل ترمیشن کیا اس کے بعد ہمارے سلام نے آتے ہیں شاہ وضی اللہ راہن کو جائے شاہ وضی اللہ راہن کو جائے شاہ وضی اللہ راہن کو پیدا ہوئے سیونٹی نیٹرینینٹ پور میں آپ سیونٹی نیٹرینٹ کیا سیونٹی نیٹرینٹ چاہتے ہیں اس وقت مغلی آرکو میں مزور ہو چکی تھی اس وقت احمد شاہ آتا ہے احمد شاہ آتا ہے شاہ وضی اللہ نے دکھا تھا کہ ایکسپینٹ کیا حالات کرو اس پہلے آپ مزور کھانے میں احمد شاہ وضی اللہ راہ لے اس کے بعد سید احمد شریف یہ دو اپنا ساتھ ساتھ ہیں سید احمد شریف اسے رہا کہتے ہیں اور اسے چھوکے تھے مجھے اسی وسائٹ سے کہ انہوں نے اندر مغریبی رکی تھے انگریزوں کا اثر بڑتا ضرورت دور جا رہا تھا اب اندوستان میں ساوہے آخر ہیں تو پہتے پہتے ہو گئی تھی اور اس میں پیلتے کی فٹیشت لیتی وہ ہاں یہ دیکھتی ہنے پیلتے کی حالکہ اندلاق سے صرف نگ اندلاق سے ملتا سکھنی جو کورا ہے آنے کی ہماری جو خرابی آنے کی ہندوستان کے ہندو خلصفے کے برای اثران آئے کے ان کی سائٹی کوشش ساتھ ساتھ